نماز دو پسینے کی وجہ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز میں کھو جانے کی وجہ سے نماز اگر دو سے زیادہ بار کھو جائے جائے گا تو ظاہر ہے ٹوٹ جائے گی اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اہم ترین معلومات دیتا ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں ملے گی ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر جو ہے نا استنجہ کے بعد بیت الخالے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پانی کو خوشک کر لینا یعنی خوشک کرنا سکھانا یہ مستحب ہے اور یہ عمل جو ہے نا وہ اکثر لوگوں کے اندر آج کل پایا نہیں جاتا تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ٹوائلٹ کے اندر ایک کہیں پہ ٹوائلٹ کے اندر ہی کم سے کم ایک رومال کی برابر کوٹن کا کپڑا رکھنے کا انتظام کر لینا چاہیے کوٹن کا رومال ایک بالش یا دو بالش کا رومال ہو اس کو ٹوائلٹ میں کہیں رکھ دیں اگر یہ پوسیبل نہ ہو رکھنا تو کہیں ٹوائلٹ میں کیل ٹھوک کر اس پہ بھی ٹانگ سکتے ہیں ایک کوٹن کی برابر ساف کپڑا اس کے بعد جب بھی آپ اس تینجہ سے فارغ ہوں چاہے چھوٹا ستینجہ ہو یا بڑا ستینجہ ہو اس سے جیسے ہی آپ فارغ ہوں تو اس کوٹن کے کپڑے کو جھاڑ کر اس سے پانی کو خوشک کر لیں اور اس کے بعد اپنا کپڑا پہنے اور اس کپڑے کو اس جنگہ ٹانگ ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں آجائے مطلب آپ نے بیٹھنے کے بعد سر کی سیدھ میں کہیں گیٹ کے آس پاس گیٹ کی کنڈی میں گیٹ کے ہینڈل میں ٹانگ دیں اس کو ساف اور دھو کر ایک مرتبہ تو پھر جب بھی آپ اس تینجہ کریں اس تینجہ کرنے کے فوراں بعد کپڑا نہ پہنے بلکہ اس کوٹن کے کپڑے سے پہلے جسم کو خوشک کریں نیچے کی حصے کو خوشک کرنے کے بعد اس کپڑے کو واپس لٹکا گے پھر کپڑا پہنے اور اسے دو سرے تیسرے دن ہفتے میں اس کپڑے کو چاہیں تو دھو بھی لیا کریں ویسے تو وہ پاک رہے گا ساف پانی ہوتا جسم پہ لگنے سے نہ پاک نہیں ہوگا اگر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس پریشانی سے آپ جو ہے نجات پا جائیں گے کہ یہ جو کھجلی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے یہ اکثر اس تینجہ کے بعد یا نہانے کے بعد جو پانی اور نمی رہ جاتی ہے اسے خوشک نہ کرنے کی وجہ سے اور پھر چلنے سے پسینے میں جب وہ کنورڈ ہوتا ہے پسینہ نکلتا اس میں مکس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کھجلی اور داد اور اس طریقے کا معاملہ یہ آلی سکن کو نقصان پہنچانے والے معاملات ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ وقتی یعنی کچھ وقت سے مراد یہ ہے کہ دو تین مہینے آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود اس میں راحت محسوس ہوگی یہ کھجلی کی بیماری یا ہر بار جو خوشلی ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کو کر لیا کریں کہ کپڑا جو ہے نا کوٹن کا ٹانگ دیں ٹویلیٹ کے اندر چھوٹا سا کوئی اور اس تین جگہ کے بعد اس کپڑے سے پہلے اس تین جگہ کو خوشک کریں اس تین جگہ والی جگہ کو خوشک کریں پرائیویٹ پارٹ کو اچھے سے خوشک کرنے کے بعد پھر کپڑا پہنیں جب اس کی عادت بنا لیں گے تو یہ خوشلی والی پریشانی چلی جائے گی اسی طرح نہانے کے بعد بھی کرا کریں کہ نہانے کے بعد بھی اس حصے کو اچھی طرح سے وہاں کا پانی خوشک کر لیا جائے تو وہاں پہ خوشلی وغیرہ کے چانس نہیں ہے پھر بھی اگر مرز زیادہ ہو تو ایک مرتبہ ڈاکٹر سے کوئی ٹیو وغیرہ لے لینے چاہیے بہرحال یہ کہ نماز اگر اس میں خوشلی کا معاملہ نہیں ہے اور اس والی ترقیب کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آسانی ہو